میاں محمود الرشید نے بیٹے پر لگے تمام الزمات کو مسترد کر دیا کہتے ہیں میرے بیٹے کو فون آیا کہ پولیس اس کے دوست کو مار رہی ہے جب وہ پہنچا تو پولیس اس کے دوست کو مار رہی تھی میرا بیٹا بے قصور ہے معاملے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے مانگا منٹی میں ایس گاردن نائن فیکٹری کی کینٹین موت بانٹنے لگی زہریلا کھانا کھانے سے مزید تین مزدور جابہ پندرہ کی حالت کارا حالت غیر ہونے والے پندرہ مزدوروں کو تشویشنہ کھالت میں جناہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ایک ہفتے میں زہریلا کھانا کھانے سے جابہ کھونے والے مزدوروں کی تعدا پانچ ہو گئی ورکرز کا فیکٹری انتظام یا کہہ خلاف ٹائٹ جلا کرے تو جار پولیس منشا بم ڈیفیوز کرنے میں نا کا منشا بم کو مبینہ طور پر حراست میں لے کر چھوڑے جانے کا انکشاپ منشا بم رات بارہ بجے جوہر ٹاؤن میں اپنے ڈیرے پر آیا زرائے کا دعویٰ منشا بم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مضاحمت پر فرار ہو گیا گاڑی کب سے میں لے لی اسپی صدر مواز زفر کی تصدیق پولیس نے مبینہ طور پر منشا بم سے ساز باس دی ہے زرائے کا دعویٰ منشا بم سے ملنے والی گاڑی محمد اشرف نامی شخص کے نام پر ریجسٹر گاڑی کا نمبر الوے 7979 ہے لاہورٹ نیوز نے پولیس کے زیرہ قبضہ گاڑی کی تصویر حاصل کر لی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے منشا بم سے گہرے تعلقات منشا بم کی جانت سے ایجاد چودری اور نظیر چوہان کی انتخابی مہن چلانے کا انکشاف منشا بم کا بیٹا ملک تارک کھوکر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امیدوار نکلا روسی 238 سے چیئرمین کا ٹکٹ دیا لٹی اے ٹیم پر حملے کا الزام منشا بم اور اس کے چار بیٹوں کے وارن گرفتاری جاری انصدا تے دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے منشا بم فیصل منشا تارک منشا اور آسم منشا کے وارن جاری کیے ملزموں کے خلاف خانہ جوہٹاں میں مقدمہ درج ہے تجاوزات مافیا کی شامت شہر میں قبضہ مافیا کے خلاف تیسرے روز بھی آپریشن جاری ایکسی لیٹر سے دیواریں تھڑے اور شٹر گرائے جانے لگے جین مندر لٹن روڈ پر چودہ سو دکانوں کے سامنے سے تھڑے اور شیڈ سائن بورڈ اکھار دیے گئے سمسانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں تعمیرات اور بھینسوں کے باڑے بھی مس مار کر دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر کا سمسانی قبرستان میں آپریشن کا جائزہ لینڈ موفیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری رہے گا ڈیپٹی کمیشنر کا بیان چوتھویں پرویز الہی کی زیر صدارت منجاب اسمبلی کا پہلا ورک اینگ جلاز حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے نون لی کے بلدیاتی نمائندوں کا اسمبلی کے باہر احتجاج چیئرمنز اور وائش چیئرمنز کے بلدیاتی نظام نام منظور کنارے بلدیاتی نظام کو مدد پوری کرنے دو چیئرمنز کا مطالبہ عزمہ بخاری کا سپیکر اسمبلی پرویز الہی پر جانبداری کا الزام بطور سپیکر آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے آپ ایوان سے باہر بیان بازی کرتے ہیں عزمہ بخاری کا سپیکر سے مقالمہ آپ کا نکتہ اعتراض ضرور نہیں سپیکر کا عزمہ بخاری کو بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار مائک بھی بند کر دیا گیا معزز قاتین مائیں اور بہنیں بیٹی ہیں سپیکر کو الفاظ استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے حمزہ شہباز کا ایوان میں خطاب سپیکر کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ مناسب ہے چادری پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو جمع رکھنے اسمبلی عزمہ کادری، جلیل، شرکپوری، سردار ویس دریشک اور نفیس آمین نے رکھنی پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا لیا سپیکر چوٹری پرویز الہی نے نومنسقب ارہکین سے حلف لیا زائم کادری کو پارٹی سے تحفظات ہیں جو کسی حد تک درست بھی ہیں نون لیگ کے ساتھ رنجیش اپنی جگہ لیکن پارلیمانی کردار ضرور نبھاؤں گی آئندہ بھی نون لیگ کو ہی وور دوں گی عزمہ کادری کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا نون لیگ میری جماعت ہے ناراض ہوتی رہی ہوں قیادت سے کچھ دونیاں ضرور نہیں ڈی پی او پاک پتن کا تباطلہ وزیرعالہ آفس کی مدافلت پر ہوا وزیرعالہ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے وزیرعالہ پنجاب مستعفی ہوں پیپلز پارٹی وزیرعالہ کے خلاف کرادات لے آئی رانہ مشہود کی اسمبلی رکنیت موصل کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں کرادات جمع بلدیاتی اداروں کو قابل از وقت ختم کرنے پر نون لیگ کا بھرپور مضاہمت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں داندلی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی اداروں پر شب خون نہیں مارنے دیں گے داندلی سے نہ صرف نون لیگ بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میٹرو ٹرین سے زیادہ شہریوں کے لیے ہسپتال ضروری ہیں شہریوں کو بنیادی ضروریات کے فراہمی اولین ترجیحات کے شامل ہیں عرب و روپے ضائع کرنے کے باوضور شہریوں کو صاف پانی نہ مل سکا سرسبز پاکستان صحت صاف پانی تعلیم کے منصوبے جنگی بنیادوں پر مکمل کریں گے وزیر قزانہ مخدوم حاشن جوابک کا پی سی ہوتیل میں سیمینار سے خطاب امریکہ نے داڑی پگڑی اور مدارس کا خوفناک تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاست دار سربرا جے یو آئی فے مولانا فضل رحمان کا مہتان روڈ پر تقریب سے خطاب نیپ لاہور کے باہر الڈی اے سٹی کے متاثرین سرافہ اتجاج ادائیگی کے باوجود پلات کی بیلٹنگ نہیں ہو رہی متاثرین کی دہائی الڈی اے پر واسے پلان نہ دینے کا الزام پیدل چلیں لیکن کانون کے دائرے میں زیبرا کروسنگ اور فلائی آور بریج استعمال نہ کرنے پر جرمانے ہوں گے سیف سٹی آثورٹی کی سفارشان آہم شہراؤں سے زیبرا کروسنگ کے نشانات بھی مٹ چکے سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈی جی ایل ڈی اے آمنہ عمران خان کے تباہتے سے روک دیا چیپ جسٹ ایسا کے محسار کے سربراہی میں دو رکنی بانچ نے تحرید حکم جاری کیا پیٹرل پمپس کی نیلام سے متعلق کیس میں حکم نامہ جاری ہوا پارکنگ کمپنی کے سربراہ حافظ نوان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ملزم نے غیر ملکی دوروں اور غیر قانونی ٹھیکوں سے قومی خزانے کو ایک عرب کا نقصان پہنچایا ڈی جی نیپ کا عدالت میں بیا لکھوڈے میں اکیس لاکھ گندے انڈے تلف کر دیئے مجھ سے صحت انڈے خرید کر پاؤڈر بنانے والی فیکٹ میں سیل کر دی گئیں شہککورہ سے نوہے ہزار گندے انڈوں کی برامدگی ہوئی ہے صبح وزیر فراہ سمیلہ چونک کی کائنکشا خلائی تحقیقاتیں ادارے پارکوں کے سینٹر میں سپیس ویک کی مناسبت سے خصوصی تقریب شہریوں کو سپیس ٹیکنالوجی سے متعلق آگاہی گورنر پنجاب چادری سرور کا کہنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں تحقیق کی تلقین کرتا ہے کرکیٹ ورلڈ کپ کی چمچماتی ٹروفی تھی لہور میں سیر وہاں کا بالر پر بھیرو نمائی رینجرز کے جوانوں کے ساتھ تصویر مشتاق احمد بولے لوگوں کا جوش و جذپات دیدنی ہے پرانی یادی تازہ ہو گئی شائکین کے لیے بڑی خوشکبری سوپر لیگ میں آلمی ستاروں کی کہکشان جگمک آئے گی کرس گیل کرس لین سٹیو اسمیت سمیت پلیٹینیم کیٹگری میں بڑے بڑے سٹار شامل پی ایس ایل پور کے چوتھے ایڈیشن کے لیے خویر ملکی کھلانیوں کی فرحز جاری کر دی گئی اور جاندروں کی آدمی دن کی مناسبت سے چڑیگھر میں تقریب جاری یونیورسٹیز کے طلبانے پوسٹرز بنائے تقریب میں خصوصی بچوں کی بھی پرپارمنس